بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ خواتین و حضرات الحمدللہ اللہ کی حمد و سناک کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اپنے لیے اور سب اعلی ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں ویسے تو پورے قرآن مجید میں جو ایمانیات ہیں کہ ایک بندہ جو ایمان لاتا ہے تو اس ایمان کے اجزاء کیا ہیں اس کے اناثر کیا ہیں ان کی تفصیلات قرآن میں ہیں اور حدیث میں بھی ہیں اور فقہانیں بھی پھر ایمان کی صفات کے نام سے کلمیں بنائے ہوئے ہیں کہ وہی یہ کلمہ اگر دبان سے ادا کیا جائے تو یہ پورے ایمان کا اظہار ہے لیکن اس کے باوجود بندہ کبھی کبھی سوچتا ہے کہ بندہ اپنی دبان میں اپنے الفاظ کے ساتھ ایمان کا اظہار کرے اور اللہ کے حضور اس سے ایمان کی گوائی دے تو مثلا اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو ہم اگر یوں کہیں کہ یا اللہ ہم سب بالغیب ایمان لاتے ہیں جو نشانیتوں نے ظاہر کی ہے ہم ان نشانیوں کو قبول کرتے ہیں اور بلا شبا یہ کائنات کے اثار ہیں انبیاء ہیں تیری کتابیں ہیں اور پھر تیری تعلیمات ہیں پھر خود انسان کے اپنے اندر بڑی علامات ہیں تو یا اللہ ہم مزید کسی علامت اور کسی نشانی کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے ہم بالغیب ایمان لاتے ہیں اور گوائی دیتے ہیں اعلان کرتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تیری ذات پاک ہے تیرے ہی لیے حمد ہے ولک الحمد تُو ملک کا بادشاہی کا وحد مالک ہے اور تُو ہر شیعہ پر قدرت رکھتا ہے تُو بڑا معاف کرنے والا فضل فرمانے والا رحم کرنے والا پناہ دینے والا اور بابرکت ذات تیرے انبیاء اور فرشت حق اور سچ ہیں ہم تیرے ملائکہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور تیرے سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور یہ گوائی دیتے ہیں کہ تیرے انبیاء بھی اور تیرے فرشتے بھی حق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے رسول اور آخری نبی ہیں جو کچھ تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سے پہلے نازل کیا ہے وہ این حق ہے اور تیرا وعدہِ قیامت و آخرت سچا میرا خیال ہے اگر آپ نے سنا ہے تو اس طرح اگر بندہ گوائی دے اور اس کا اظہار کرے تو اس میں یہ مکمل ایمان ہے تو ہم سب اس ایمان کا اظہار و اعلان کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی اور ایمان کا جو تقاضہ ہے اسلام فرما برداری تابداری اس کی بہترین حالت پر ہمیں زندگی دے اور بہترین حالت پر ہمیں موت دے ہمارے لیے زندگی میں بھی سلامتی ہو موت میں بھی سلامتی ہو جس دن ہم دوبارہ اٹھیں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اس دن بھی ہمارے لیے سلامتی ہو تو ہم اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو آج ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ انکبوت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی ہے مکہ میں جب حالات بہت زیادہ شدید تھے کچھ عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے گزر چکا تھا اور حالات بڑے شدید تھے اتنے شدید تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن نے بھی اس صورت کے دریئے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کی اجازت دے دی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا کہ آپ حبش کا یہ ملک ہے یہاں چلے جائیں قریب بھی ہے اور وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ انصاف کرنے والا ہے تو وہاں امید ہے کہ آپ امن سے رہ سکیں گے تو بہت سارے مسلمان مرد و خواتین جو ہیں وہ حبشہ ہجرت کر گئے تو ظاہر ہے ہجرت کا مرلہ تو اسی وقت ہی آتا ہے کہ جب بندے کے لیے اپنا وطن تنگ ہو جائے تو یہ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تو بڑی سختیاں ہو رہی تھی اہل ایمان پر لیکن کچھ لوگ ان سختیوں سے بڑے گبراہ بھی جاتے تھے اور کمزوری کا بھی مدارہ کرتے تھے کچھ لوگوں نے کمزوری کا مدارہ کیا ویسے تو اکثر صحابہ نے استقامت کا مطلب استقامت کے وہ پہاڑ تھے اور ان پر جو بھی آیا وہ سہ گئے لیکن کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کمزوری کا مدارہ کیا اور واپس پھر وہ پلٹے تو اللہ تعالی نے انہیں کہا کہ بھئی یہ آپ پر جو مسائب یا پریشانی آ رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے عزمائش ہے اور اللہ عزماتا تو ہے اس کو عزمائش سمجھیں اس کو اللہ کی طرف سے عذاب نہ سمجھیں کافروں کی طرف سے جو تکلیفیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں یہ عزمائش تو ہیں لیکن یہ عذاب کی اللہ کا عذاب نہیں ہے یہ تو تمہیں مطلب ہے کہ مزید آپ یوں سمجھیں کہ تمہارے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے ہے اور صبر کی ٹریننگ کے لیے ہے تو یہ اس موقع پر ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی لیکن اب جب جو ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب پچھلی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں دائرہ قرآن وجید میں باتیں ریپیٹ بہت ہوتی ہیں چونکہ بات تو ایک ہی توحید کی آخرت کی اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اور ضابطہ انسان کے لیے نازل کیا ہے اس کی تعلیمات کی بات ہے اور سمجھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے اختیار کیے تو اس میں بھی پچھلی قوموں کا ذکر ہے نوو علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور لوت علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے شعب علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی مطلب ایک دو جملوں کے اندر ان کے جو حالات ہیں ان کا بھی ذکر ہے تو اس طرح یہ مطلب بچھلی باتیں رپیٹ جو ہیں وہ ہو رہی ہیں صرف بات کو سمجھنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کرتا ہے کس طرح انہیں سمجھاتا ہے سارے لوگوں کو تو اس کی تلاوت آپ سنیں میرا خیال ہے کہ آج گو یہ سات رکوع ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کل آپ کو زیادہ دیر میٹھنا پڑا تو مجھے آپ کی تکلیف کا احساس ہے لیکن ظاہر ہے ہم تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دل کو اس بات پر امدہ کرنے کے لیے یہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی پسندیدہ راہ پر چلنے والے بن جائیں اور اللہ ہم پر رحم کرے تو امید ہے کہ آج ہم جلدی اپنا سبق جو ہے وہ مکمل کر لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَثِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَكُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَكَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَا لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَا لَمَنَّ الْكَازِبِينَ اَمْ خَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ اِنْ يَثْبِكُونَ سَامَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِكَوْا اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ أَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ أَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْدِيَنَّهُمْ أَخْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَأَمَلُونَ وَوَسَّئِنَ الَّذِينَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِلْمٌ فَلَا تُتِهُمَا إِلَيَّ مَرْجِئُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَآمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا الصَّالِخَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِخِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُزِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً نَاسِ جَعَلَ فِتْنَةً نَاسِ كَعْذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَثْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَكُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَا كُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَعْ فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَا لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَا لَمَنَّ الْمُنْعَفِكِينَ وَكَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِئُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَتَعَيَاكُمْ وَمَا هُمْ بِخَامِلِينَ مِلْخَتَعَيَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ وَلَيَخْمِلُنَّ أَسْكَالَهُمْ وَأَسْكَالَمَّا أَسْكَالِهِمْ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ تو یہ پہلا رکوع ہے اس میں تین باتیں ہیں اس کو آپ سمجھ لیں پھر میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ بہرحال یہ دندگی ادمائش ہے اور اس کو میں نے ادمائش ہی کے لیے بنایا ہے لہذا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ بس لفظوں سے ایمان کا کلمہ ادا کر دے اور اس کے بعد وہ جو چاہے کرتا رہے بلکہ اسے اس شریعت پر اس دین پر اس طریقے پر اللہ کے احکام پر چلنا ہے اور اللہ کے احکام پر چلنے میں اس کے راستے میں ظاہر ہے ترہ ترہ کی رکاوٹیں ترہ ترہ کے مسائل ترہ ترہ کی پریشانی آئیں گی اس لیے کہ اس دنیا میں تو باطل بھی بڑا ہے اور اہلِ باطل جو ہیں اہلِ ایمان کے مقابلے میں اٹھکڑے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ترہ ترہ کی اضمائشیں بناتے ہیں اور میں نے یہ محول خود جان بوجھ کر بنا رکھا ہے لہذا ایک تو اضمائش ضروری ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے عمل کے ذریعے یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے اپنے دعویٰ ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے جو ایمان کے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکتا کوئی تکلیف نہیں ساہ سکتا کوئی مسئیبت اور پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا اور جو ہی اس پر کوئی اس طرح کے علاقات آتے ہیں اور وہ ایڑیوں پر پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ تو مطلب یہ تو منفقت ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مطلب ظاہر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی والدین کے ساتھ عیسان والدین کا عدب والدین کی فرمبرداری کی بڑی تعلیم دیتے ہیں دین تو بہت زیادہ تعلیم دیتا ہے والدین کا اطرام کرنے ان کا عدب کرنے ان کی عطاعت کرنے کی تو مطلب بعض نوجوان جو ہیں وہ ایمان لائے اور ان کے والدین جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے اب والدین ان کو کہتے تھے بھر تمہارا تو دین کہتا ہے کہ اپنے والدین کی بات مانو اور تم اگر ہماری بات نہیں ماننے ہوگے تو تم گناہگار ہوگے اور ہم تمہیں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو یہ حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص طور پر واقع آتا ہے کہ وہ اٹھارا انیس سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی ماں حمنا بنت صفیان بن امیہ ابو صفیان کی بتیجی ظاہر ہے وہ ایک بڑے قبیلے سے سعید بن نبی وقاس تعلق رکھتے تھے اور ان کا شمار ماشاءاللہ اشرا مباشرہ میں ہوتا ہے اور وہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل بنے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی اور یہ فاتح ایران ہیں سعید بن ابی وقاس تو ایک دو ایرانویگی والی بات یہ ہے کہ یہ بالکل اٹھارا انیس سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ جو ہے جب اس کو معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے اور تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بھی گویا نافرمانی کرے گا ماں کہنے لگی حضرت سعید اس پر سخت پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں یہ میری ماں ہے اور یہ کیا مجھے کہہ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری جا کے کہانی بیان کی اور یہ آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالی نے مطلب ابھی آپ ترجمہ سنیں گے کہ بھئی ہم نے خود یہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اگر ماں اور باپ مل کر بھی زور لگائیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرو یا ایمان کا انکار کر دو تو یہ اس کی تو عطاعت تم نے اس میں تو تم نے والدین کی عطاعت نہیں کرنی تو ایک یہ بات ظاہر ہے سعید میں نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ مسئلہ تھا تو بہت زیادہ اور صحابہ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہوگا تو دوسری بات اس رکوع میں یہ ہے اور تیسری یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کے عزیز و اکارف جو ہیں اس کو کہتے تھے کہ بھئی کمال ہے تو مسلمان ہو گیا ہے اور اس ڈر سے کہ تو جب اس دنیا سے جائے گا تو تو آخرت پر جونکہ ایمان رکھتا ہے وہاں تجھے عذاب ملے گا تو تیرے گناہوں کا ہم اپنے سر لیتے ہیں سزا ہم بھگد لیں گے تو اس کا جواب بھی اس رکوع میں ملا کہ کوئی وہاں ولا تازر و واضرہ تم وزرہ اخرہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کے پاس بھی کچھ سردار آئے انہوں نے کہا کہ کمال ہے آپ بڑے مضبوط آدمی ہیں اس عذاب سے ڈر گئے ہیں تو تمہاری جگہ ہم عذاب بھگت لیں گے تو اللہ نے کہا کہ تم اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میری نافرمانی اور میرے انبیاء کے انکار کا عذاب کیسا عذاب ہے وہاں تو مطلب بیٹے کو باپ یاد نہیں ہوگا اور باپ کو بیٹا یاد نہیں ہوگا اور سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے وہاں تو بالکل سوائے اپنے کسی کو کوئی بھوش نہیں ہوگا تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں سمجھائی علف لام میم کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا یہ تو زندگی ہے آزمایش کے لیے اور جو ایمان لاتا ہے اس کو پھر عمل کے دریئے ہم آزماتے ہیں کہ وہ کیا ایمان میں سچا ہے یا جھوٹا ہے حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی ادمائش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں یہ تو ہماری ایک چلتی سنت ہے اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون گھو اللہ کے علم میں ہے کہ یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہوگا لیکن یہ کہ وہ آپ کو عمال کی اور قربانیوں کی ایسی مطلب کٹھالی سے گزارے گا کہ تم خود یہ ثابت کرو گے کہ ہم جھوٹے ہیں یا سچے اور کیا وہ لوگ جو بری عرکتیں کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں اور زیادتیاں کرتے ہیں اور اسلام قبول کرنے والوں کو عذیتیں دیتے ہیں انہوں نے شگل بنایا ہوا ہے تو کچھ سردار جو تھے مکہ کے وہ تو ان کا تو شگل اور یہ کام ہی یہ تھا ہر وقت مشورے کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں کو تنگ کرنے عذیت دینے تکلیف پہنچانے ظلم کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے ولید بن مغیرہ ابو جیل اطبا شیبہ اقبا بن نبی محیت اور ہنزنہ بالوائل وغیرہ سب کا یہ کام تھا تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ظلم اور وہ ضرعتیں کر رہے ہیں اور یہ عرقتیں کر رہے ہیں تو کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ عام سے جیت جائیں گے اس اللہ سے جیت جائیں گے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جو بادشاہ ہے پوری کائنات کا اس سے جیت جائیں گے جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو یا اللہ ہم تو تجھ سے ملنے کی توقع رکھتے ایمان رکھتے اور نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا سلسلہ تو نے اسی لیے بنایا چون کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے یا اللہ بلا شبہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے مطلب جو تم عمال کر رہے ہو اور اس ساتھ کے موقع پر قیامت کے موقع پر آخر حشر کے اس میدان میں تم نے ان عمال کی بنیاد پر کامیاب ہونا ہے اور ناکام ہونا ہے تو تمہارے سارے عمال تمہارا کارنامہ زندگی سارے کا سارا اللہ تمہاری باتیں سنوی رہا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے اور ان مطلب اس گفتگو اور کلام اور عمال کے پیچھے جو تمہاری نیت ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ آپ بھی سن لیں جو کوئی ایمان لائے گا اور ایمان کے راستے میں میند کرے گا مجاہدہ کرے گا اپنے نفس کو کنٹرول کر کے زبط میں لاکر اللہ کی آتاعت کرے گا اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور مشرقین سے اور کافرین سے جو کشم کش ہوگی اس میں صبر کا اور مجاہدہ کا اور زبط نفس کا مزہرہ کرے گا لنفس سے ہی اپنے بھلے کے لئے کرے گا یعنی ان کربانیوں کا عجر اسی کی طرف پلٹے گا وہی اس کا عجر پائے گا وہی بدلہ پائے گا اس دنیا میں بھی بدلہ پائے گا مطلب جو لوگ استقامت کا مزہرہ کریں گے ان کے اندر امہام ایسی مضبوطی پیدا کریں گے اس دنیا میں بھی اور ان کی مدد کریں گے مطلب جو بھی ایمان لائے گا ایمان کے بعد پھر نیک عمل اختیار کرنے میں برے عمل کو چھوڑنے میں حق و باطل کی کشم کشم جو مجاہدہ بھی کرے گا جو میند بھی وہ کرے گا جس نوعیت کی بھی کرے گا اپنے ہی بھلے اور فائدے کے لیے کرے گا اس میں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد اور قربانی کا بڑا فائدہ ہے بڑا ہی فائدہ ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے باقی رہا معاملہ اللہ کہا تو اللہ تو یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے مطلب وہ اہل ایمان سے اس مجاہدے اور محنت اور اس صبر کا مطالبہ اس لیے تو نہیں کر رہا کہ اس کی خدائی جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی اگر مسلمان اس کے راستے میں جد و جہد نہیں کریں گے اس کی خدائی تو اپنی جگہ قائم ہے اس مجاہدے کا سارا فائدہ جو ہے وہ اہل ایمان ہی کو ہوگا اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے برائیاں دور کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی کمزوریاں جو ہیں وہ بھی دور کر دیں گے اور انہوں نے جو برائیاں پہلے کی ہیں ایمان سے ان پر بھی لکیر پھیر دیں گے اور پھر جو مطلب بشری کمزوری کی وجہ سے کوئی ان سے غلطی ہو جائے گی تو اس کو بھی ہم معاف کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین عمال کی جزا دیں گے یعنی ایک بندے نے جو دنیا میں نیک عمال کیے ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے ان میں سے جو بہترین عمال اس کے ہیں اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہی بات جو پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے ظاہر جو اخلاق اللہ تعالی نے انسان کو سکھایا ہے جو معاشرت سکھائی ہے اللہ فرما دا ہے کہ ہم نے یہ اہدایت دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسے محبود کو شریک ٹھرائے جس طرح ساتھ میں نبی وقاس کی والدہ نے دباؤ ڈالا کہ تُو اس دین کو چھوڑ دے تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے ورنہ میں یہ کروں گی اور یہ کروں گی اور یہ کروں گی اس نے بڑا دباؤ ڈالا تو اللہ نے فرمایا تو ان کی اطاعت نہ کر پھر تجھ پر ان کی اطاعت کوئی واجب نہیں ہے کسی بھی گناہ میں اطاعت واجب نہیں ہے اور یہ جو شرک کا یا ایمان چھوڑنے کا گناہ ہے اس سے تو بڑا کوئی گناہ ہی نہیں باقی اس کے باوجود اس کے باوجود تیری ماں تیرا باپ اگر مشرک ہے تو ان کے شرک کے باوجود جتنا تُو ان کے ساتھ احسان کر سکتا ہے بھلائی کر سکتا ہے تُو کر لیکن اللہ کی نافرمانی کی بات جو ہے نہ مان میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کرانا ہے پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داہل کریں گے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایمان نصیب کرے نیک عمال کی تفیق دے اور نتیجہ تن ہمیں اپنے سالے بندوں میں شامل کریں سالے بننا سالے بندوں میں شامل ہونا اس دنیا میں بھی سالے بندوں کے ساتھ رہنا آخرت میں بھی سالے بندوں کے ساتھ شمار ہونا انسان کی بڑی خوش قسمتی ہے لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی اضمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ لیا اور مطلب ایڑیوں پر پیچھے بھاگ گیا اور منافقت شروع کر دی اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح نسرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں یہی منافقت والی بات کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بہو بھی معلوم نہیں ہے مطلب ظاہر ہے کوئی بندہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا یہ جو منافقت ہے کسی طرح بھی بندہ کرے تو یہ تو گویا اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور ہے عمل اس کا کچھ اور ہے تو یہ ایک دھوکہ ہے اور اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے دلوں کی حالت کو جانتا ہے اس کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا بہرحال اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافقت کون ہیں یہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ مومنوں کو ہر کس اس حالت میں رہنے نہیں دے گا جس میں وہ اس وقت ہیں کہ صادق الایمان اور منافق سب ملے جلے ہیں وہ پاک لوگوں کو نہ پاک لوگوں سے الگ کرے گا ایسے حالات پیدا کرے گا ایسے ازمیشیں لائے گا تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لائے ان پر پھر ازمیشیں آئیں مکہ میں آئیں بھی آئیں ہجرت بھی ایک ازمیش تھی بعد میں مدینہ میں بھی ازمیشیں آئیں اور جو لوگ ان ازمیشوں پر پورے اترے اور جنہوں نے کسی موقع پر بھی کمزوری نہیں دکھائی نفاق کا مدارہ نہیں کیا وہ پاک لوگ تھے اور وہ پاک ہو گئے یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے جس طرح پہلے میں آپ کو بتائے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کے رشتہ دار آ کر کہتے تھے کہ بھئی تجھے دار ہے جہنم کا سزا کا تو ہم وہ سزا اپنے دن میں لیتے ہیں ہمارے دن میں آنے دے تو چھوڑ دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو علاقہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں اس لیے کہ وہاں اس طرح کا محول نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے گناہوں کا بار اٹھائے گا لیکن اللہ کہتا ہے ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو انہوں نے اپنے ساتھ گمراہ کیا ہے اور گمراہی میں جن کی مدد کی ہے ان کا بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افتراب پردازیوں کی بارس برس ہوگی جو وہ کرتے رہے تو یہ سورہ انقبود کا پہلا رکوع ہے جس میں تین باتیں اللہ تعالی نے سمجھائی ہیں ایک ازمائش کی بات ہے اور ایک والدین کی بات ہے کہ اگر والدین تمہیں ایمان سے روکیں اور اللہ کی نافرمانی کے لیے دباؤ ڈالیں تو تو نے ان کی بات نہیں ماننی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا اس کے بعد وہی انبیاء کا ذکر ہے اس لیے میں سارے ذکر کو ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں اور اب تو اگر آپ اس درس میں بقادہ شریک ہونے والے ہیں تو یہ ساری انبیاء کی کہانی ہیں جن کو اللہ بار بار بیان کرتا ہے ان سے آپ پوری طرح واقف ہو چکے ہیں وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا نُوخًا إِلَا كَوْمِهِ فَلَبِسَ فِيهِمَ أَلْفَصَنَةٍ إِلَّا خَمْثِينَ آمَا فَآخَذَهُمُ التُّفَعَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ یہ میں سے بڑا ہی نا ایک عجیب بات لگتی ہے کہ نو علیہ السلام جو ہیں وہ ساڑھے نو سو سال اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استقامت کی انتہا ہے کہ ایک بندہ ساڑھے نو سو سال ایسی قوم میں ٹکرے مارتا رہا ہے اور سر کھپاتا رہا ہے اور انہیں سمجھاتا رہا ہے اور انہوں نے مان کر نہیں دیا اور اس بندے نے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑا یعنی کسی اچھے اور نیک عمل کو لمبی مدت تک بندہ کرتا جائے وہ ایک مطلب لطیفہ نمائک واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت نو علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں کوئی دو سو سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے کوئی دائی سو سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے کوئی تین سو سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں سو نوہ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بی بی میں دلی دعا کروں گا کہ تیرے بچے چھوٹے نہ مرا کریں لیکن اس قوم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جن کی عمری پچاس ساٹھ ستر سال ہوگی بس یہی ان کی عمر ہوگی تو وہ بی بی کہنے ہیں لگوں گے ان کی عمر پچاس سال ساٹھ سال ستر سال ایسی کو قوم ہوگی تو پھر اس نے تھوڑا سا چھپ کرنے کے بعد کہا چلیں انہیں ایک تو موج ہوگی نا کہ وہ مکان تو نہیں بنائیں گے دائرہ ساٹھ ستر سال کے لیے مکان کیا بنانا ہے تنو علیہ السلام نے کہا کہ بی بی وہ مکان ہی بنائیں گے اور کام ہی کوئی نہیں کریں گے ان کی زندگی کا مقصد یہی ہوگا کہ مکان بنانا ہے اور جو مکان بنا لے گا وہ سمجھے گا کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں میں نے مکان بنا لی گا تو دیکھیں یہ ایک واقعی بڑی ایک عجیب بات ہے کہ ساڑھے نو سو سال اللہ علیہ السلام نے کام کیا اور یہ بات تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ یہ ہماری عمر کا تھوڑا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اس دنیا میں لمبی لمبا وقت گزارنا کوئی آسان ہے یہ ہر کسی کے لیے مسائل سے بھری ہوئی دنیا ہے ادمائش ہے تو اس لیے اگر ہماری عمریں تھوڑی ہیں تو یہ اللہ کا ہم پر بڑا آسان ہے کہ میں تھوڑا ہزا وقت ہے اس کو گزار لو احمد کر کے میری اطاعت اور بندگی میں ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ پچاس کم ایک ہزار برس ان کے درمیان رہا آخر کار ان کی نافرمانی کی وجہ سے طفان نے ان کو آگھیرا کہ وہ بڑے ظالم تھے ہم نے پھر اس قوم کو ایک مطلب ایک عبرت بنا دیا اس طفان کو بھی عبرت بنا دیا وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِ اِعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّكُوْهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اِنَّ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَوْسَعًا وَتَخْلُكُونَ إِفْقَاهِ اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا إِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقًا فَابْتَغُوا إِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقًا وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یہ جملہ بھی بڑا زبردست ہے اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اس سے ڈرو ہر نبی یہی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اسے ڈر کر اپنا وقت گزارو یعنی اتیاد کرو اس کی نافرمانی نافرمانی سے اتیاد کرو بچو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوجھ رہے ہو وہ تم مضبوط ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرشتش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے آگے دیکھیں الفاظ کیا ہے یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اور یہاں ٹھائر کر بندے کو اہد بھی کرنا چاہیے فابتغو انداللہ الرزق اللہ سے رزق مانگو اللہ سے رزق مانگو سارا رزق تو اس کے پاس سارے خزانے تو اس کے ہاتھ میں اس سے رزق مانگو واعبدو اور اسی کی عبادت کرو پرستش بھی اسی کی کرو اور زندگی کے جملہ معاملات میں اس کی غلامانہ اتات کرو واشکرو لہا لہو اور اس کا شکر کرو اسی سے رزق مانگو اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو اور دیکھو اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں تو رسول کے دمے تو یہ ہے کہ وہ ہمارا پیغام پہنچا دے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ رسولوں کے دمے رسول کے دمے صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی دمہ داری نہیں اَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبْدِعُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِدُهُ إِنَّ ذَلِكَ لَلَّهِ يَثِیرِ قُلْ سِی رُوفِ الْأَرْضِ فَانْظُرُ كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْعَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَعُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَعَبَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ جسے چاہے سزادے اور جس پر چاہے رحم فرمائے اس کی چاہت کوئی اندھی نہیں ہے وہ پورے مطلب انصاف اور رحم کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے لیکن بارال فائنل اتھارٹی تو اللہ کی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرماؤ اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو وَمَالْتُمْ بِمُوجِدِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَثِير تو کوئی اس کو زمین میں یا حثمان میں آجز نہیں کر سکتا اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست و مددگار تمہارے لیے نہیں ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ اُلَائِكَ يَيْسُمِ الرَّخْمَتِ وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فَمَا قَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا كَالُقْتُلُوهُ اَوْحَرِّكُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا کہ اس کو قتل کر ڈالو اس کو جلا ڈالو لیکن ہم نے اسے آگ سے بچا لیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَاتٍ لِكَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّ مَتَّخَسْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْسَانًا مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكُفُرُ بَعْدُكُمْ بِبَعْدٍ وَيَلَانُ بَعْدُكُمْ بَعْدَهُ وَمَا أَوَاكُمُ الْعَرُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بطوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے مطلب یہ کہ تم نے اپنی اجتماعی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کا محور و مرکز ان بطوں کو بنا لیا ہے اور بالکل جھوٹے نظریات ان کے ساتھ منصوب کر کے ساری زندگی کا نظام تم نے اس طرح بنا لیا ہے یعنی اپنی اجتماعی زندگی کی تعمیر جو ہے وہ بدپرستی پر کر لی ہے جو دنیاوی زندگی کی تو کسی حد تک تمہاری شرادہ بندیت سے ہو سکتی ہے لیکن یہ تو سرا سر باطل ہے اور ایسا باطل جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکے گا اور اللہ کے ہاں جب تم پہنچو گے تو یہ ساری تمہاری دوستیاں رشتہ داریاں اور برادریاں اور سارا قیام کا جو ذریعہ بنے ہوئے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لانت کرنے لگ جاؤ گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا فَآمَنَ لَهُ الْلُوتِ تو ابراہیم علیہ السلام پر صرف اس مطلب پوری قوم میں سے ایک ان کے بطیجے لوت علیہ السلامی محل لائے عبراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف اجرت کرتا ہوں وہاں سے وہ نکل کھڑے ہوئے اپنے سارے وطن کو برادری کو سب کچھ کچھ وڑ کر اُوَبَحَبْنَا لَهُ عِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعْلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ الْرُبُوتَ وَالْكِتَابَ وَعَاتَئِنَهُ عَجْرَهُ فِي الدُّنِيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نوازا بڑا نوازا حتیٰ کہ ان کی اولاد کو نوازا اور پتہ نہیں کتنی صدیان ان کی اولاد جو ہے وہ انہیں دنیا کے اندر فضیلت رہی اس میں انبیاء پیدا ہوتے رہے اور بڑے بڑے ملوک پیدا ہوتے رہے نبی بھی پیدا ہوئے اور سلیمان اور دعود علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام جیسے بادشاہ نبی بھی پیدا ہوئے وَلُوتَنِ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الْفَاخِشَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ وَأَخَدِمْ مِنَ الْعَالَّمِينَ اَئِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْدَعُونَ السَّبِيلُ وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُلْكَرُ یہ لوت علیہ السلام کی قوم پہلے بھی آیا ہے کہ بڑی مطلب گندی قوم تھی ڈاکو قوم تھی اور مطلب سرعام برائیاں کرنے والے لوگ تھے فَمَا قَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا عَلْكَ لُؤْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ الْكُلْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ قَالَ رَبِّن سُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ تو لوت علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کر وَلَمَّ جَوَاتِ رُسُلُنَا عِبْرَائِيمَ بِالْبُشْرَا قَالُوا اِنَّا مُخْلِقُوا اَخْلِحَذِهِ الْقَرِيَا اِنَّا اَخْلَحَا كَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کچھ فرشتے عبراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت کے لیے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے لیے فرشتے آئے اور ساتھ ہی ان فرشتوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو تباہ کرنے والے ہیں تو عبراہیم علیہ السلام نے عرض کی قَالَ اِنَّا فِيهَا لُوتَا قَالُوا نَخْنُوا عَلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجْجِيَنَّهُ بَخْلَهُ إِلَّا مْرَعَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ تو عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو لوت ہے تو تم اس کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہو تو فرشتوں نے کہا ہمیں پتا ہے کہ وہاں کون کون ہے لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم لوت کو اور اس کے گھر والوں کو اس کی بیوی کو چھوڑ کر بچا لیں گے وَلَمَّا أَنْ جَعَتْ رُسُلُنَا لُوتَنْسِيَا بِهِمْ وَضَاكَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَخْذَنْ إِلَّا مُنَجُّوكَ وَأَخْلَكَ إِلَّا مْرَاتَكَ قَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِلَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَخْلِ هَذِهِ الْقَرِيَةِ رِجْذًا مِّنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ وَلَقَ تَرَكْنَا مِنْ هَا يَتَمْ بَيِّنَةً لِكَوْمِ يَاكِلُونَ پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اور اللہ فرماتا ہے کہ مطلب ان کو اس طرح تباہ کیا کہ ابھی تک اس تباہی کے اثرات وہاں موجود ہیں موجودہ زمانے میں بھی یہ بات قریب قریب یقین کے ساتھ تسلیم کی جاتی ہے کہ قوم لوت کو جہاں برباد کیا گیا کہ بہرہ مردار کا جنوبی عیسیٰ لگتا ہے کہ ایک ہولناک زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھنس جانے کی بدولت وجود میں آیا ہے اور اسی دھنسے ہوئے حصے میں قوم لوت کا مرکزی شہر صدوم واقع تھا اس حصے میں پانی کے نیچے کچھ ڈوبیوی بستیوں کے اثار پائے جاتے ہیں حال میں جدید آلات غوتہ زنی کی مدد سے یہ کوشش شروع ہوئی ہے کہ کچھ لوگ نیچے جا کر ان اثار کی جستجو کریں تو مطلب یہ کہ وہاں اب بھی تباہی کی علامات موجود ہیں اور مدین کے طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار بن کر رہا ہو روز آخر کے یعنی آخرت کو یاد رکھو یہ دنیا آخرت کے لیے بنی ہے اور زمین میں مفتد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھر ہو فَقَذَبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَسْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ آخر کار ایک زلدلے نے اس قوم کو بلکل برباد کر کے رکھ دیا وَعَادَ وَسَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِمْ مَثَاكِنِهِمْ وَذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْتَانُ وَامَالَهُمْ فَسَدَّهُمْ آنِ السَّبِيلِ وَقَانُوا مُسْتَبْسِرِيلِ وَقَارُونَ وَفِرَونَ وَهَامَانُ وَلَقَدْ جَاؤَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِكِينَ فَقُلَّنْ عَخَذْنَا بِزَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ عَرْسَلْنَا لَيْهِ خَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ عَخَذَتْهُ السَّيْخَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا وَالْفُسَهُمْ يَذْلِمُونَ مَسَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَوْاكَ مَسَلِ الْأَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَا وَإِنَّ عَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَّيْتُ الْأَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْوُنَ مِلْدُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْخَكِيمُ وَتِلْكَ الْعَمْسَالُ نَدْرِبُهَا لِلْنَّاسِ وَمَا يَاكِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَتًا لِلْمُؤْمِنِينَ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا اور اس کے آخر میں ایک بڑی ہی مدلہ بنصیت اموز بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا اور پھر اس کے ساتھ ہی قارون کا فیرون کا اور حامان کا ذکر کیا اور پھر یہ کہا کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا انہوں نے انکار کیا تو ہم نے تباہ کر دیا لیکن اس میں ایک بات بڑی مطلب نصیت اموز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آخر کار یہ جو سارے لوگ تھے یہ لوت اللہ السلام کی قوم تھی اور یہ آد کی قوم تھی یعنی حود اللہ السلام کی قوم تھی اور سمود تھے اور یہ مدین والے تھے اور پھر یہ قارون جس کے پاس بڑا خزانہ تھا اور پھر فیرون جس کی حکومت بہت زیادہ تھی پھر حامان پتہ نہیں ان کا آرمی چیف تھا یا کون تھا یا ان کا مطلب کوئی بڑا اہم آدمی تھا اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی عواب بیج دی یعنی نوت علیہ السلام کی قوم پر ایسی عواب بیجی کہ ان پر پتھر برسائے گئے اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم ایک دھماکے کے ساتھ ساری کی ساری تباہ ہو گئی اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا یعنی کرون کو اس کے گھر فمیز زمین کے اندر دھنسا دیا اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا یعنی فیرون کو اور اس کی فوجوں کو غرق کر دیا یعنی یہ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کو ہم نے کسی طرح پکڑا کسی کو کسی طرح پکڑا کسی کو کسی طرح پکڑا یہ بڑے طاقتور تھے بڑے بادشاہ تھے بڑے مضبوط تھے آدھ کی قوم جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر مکان بناتی تھی اور فیرون کی طاقت بہت زیادہ تھی لیکن ایک ایک کو ہم نے کسی کو کسی طرح کے عذاب میں مبتلا کیا کسی کو کسی طرح کے عذاب میں مبتلا کیا اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے یہ بڑی مطلب مجھے تو بڑا ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے بڑا مطلب مذہ بھی آتا ہے اور ایک عبرت بھی بندہ اس سے پکڑتا ہے اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مَسَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَا جو اللہ کو چھوڑ کی کر کسی اور کو اپنا رہنما اور حاکم بناتا ہے اس کی ساری طاقت اس کی ساری قوت اس کی ساری بادشائی اس کا سارا اقتدار اس کی ساری ٹھاٹ باٹ کَمَسَلِ الْأَنْكَبُوتِ مَكْرِي کے جالے کی طرح ہے مکڑی کی طرح مطلب یہ جو حکومتیں ہیں یہ تو تمہیں نظر آتی ہیں کہ بھلا بڑے بڑی مضبوط حکومت ہے اور بڑا مضبوط سسٹم ہے اور بڑی فوج ہے اور بڑی سائنس ہے اور بڑا سب کچھ ہے یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ بلکل اس طرح ہیں میرے نزدیک جس طرح مکڑی ہوتی ہے اور یہ جو کچھ بناتے ہیں جو کچھ یہ بناتے ہیں بڑے بڑے کلچر بڑے بڑے یونیورسٹی آتے بڑے بڑے مطلب وہ ادارے اور بڑا بڑا سلسلہ وہ بناتے ہیں اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَا الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْاَنْكَبُوتِ یہ جو کچھ بناتے ہیں اس کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور گھر ہوتا ہے لو کانو یعلمون کاش لوگ اس بات کو سمجھ جائیں تو اس میں بڑی عبرت ہے یہاں جو انکبوت کے جالے کی یا اس کے گھر کی مثال دی گئی ہے وہ ان بہت بڑے طاقتور قوموں اور ان پر عذاب کی خبر کے بعد دی گئی ہے اور اس طرح اللہ کہتا ہے کہ ہم یہ مثالیں تمہارے سمجھنے کے لیے دیتے ہیں اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آثمانو اور زمین کو حق بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کا حق بندگی ادا کرو اب یہاں ایک جامع نفیت ہے اگر آپ سن رہے ہیں تو اس نصیت کو سنیں اس نصیت پر کان دھریں اس نصیت پر عمل کریں میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی اس نصیت پر عمل کروں ہمارے بچے بھی اس نصیت پر عمل کریں یہ دیکھیں کیا اللہ نے کہا ہے اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی ایک یہ کام کرو کہ اس قرآن کو پڑھو اس کی تلاوت کرو اس کو سمجھتے رہو پڑھتے رہو تلاوت کرتے رہو اس کی تلاوت کو اپنا وظیفہ زندگی بناو اور دوسرا کیا کرو نماز قائم کرو تیسرا نماز کو اپنا وظیفہ زندگی بناو یقیناً یہ نماز جو ہے تمہیں فوش اور برے کاموں سے رکے گی اور یاد رکھو کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے مطلب اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے اور نماز کے لیے جو تمہارے دلوں میں اللہ کی یاد پیدا ہوگی اللہ کا خوف اللہ کا قرآن پیدا ہوگا اور تم اس سے مطلب قرآن کی تلاوت اور نماز کے ذریعے جو باتیں کرو گے اور جو تمہاری تربیت ہوگی یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَخْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَا عَقْسًا إِلَّا الَّذِينَ ذَلَمُوا مِنْهُمْ وَكُولُوا وَعَمَنَّا بِالَّذِي أُنذِلَ إِلَيْنَا وَأُنذِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدُ وَنَخْنُ لَهُمْ وَكَذَلِكَ عَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ عَاتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَائِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِعَيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور اہلِ کتاب سے بیعث کرو مگر امدہ تریکھ کے سے مطلب ٹھیک طریقے سے ان سے تم بات کرو بیعث کرو انہیں بات سمجھاؤ لیکن اچھے طریقے سے بیعث پر ہے بیعث نہ کرو سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں مطلب جو بلکل بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں اور ہر بات کا وہ جواب جو ہیں وہ زیادتی کے ساتھ دیں تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی نرمچارہ بننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو پھر ٹھیک جواب دو اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے مطلب مقول طریقے سے انہیں بتاؤ کہ یہ ایک ہی منبعہ ہے جہاں سے کتابیں آ رہی ہیں اور ہر کتاب جو ہے وہ ایک اللہ وخدہو لا شریق کو الا بتاتی ہے اور ہم سب اسی کے مسلم فرما بردار ہیں اے نبی ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں سارے تو نہیں لاتے لیکن یہ کہ جو مطلب تھوڑا انصاف کی بات کرتے ہیں وہ اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بہت سارے اس پر ایمان لارے ہیں اور ہماری عیاد کا انکار صرف قافر زدی لوگ ہی کرتے ہیں وَمَا كُنْ تَتَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِنِكَ اِذَا لَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ وَمَا كُنْ تَتَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِنِكَ اِذَا لَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي سُدُورِ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمِ وَمَا يَجْخَدُ بِآيَاتٍ عِلَّ الظَّعَلِمُونَ وَكَالُوا لَوْ لَا أُنْذِلَا لَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْعَيَاتُ إِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا نَذَلْنَا لَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَا لَيْهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا رَخْمَةً وَذِكْرَا لِكَوْمِ يُؤْمِنُونَ اے نبی تم میں سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرس شک میں پڑھ جاتے یعنی بالکل تم امی ہو نہ کسی چیز کو تم پڑھ سکتے ہو نہ کسی چیز کو تم لکھ سکتے ہو اور تم پر یہ علم کے جو خزانے نازل ہو رہے ہیں یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری عیاد کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظلم پر اتا آتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں پر نشانیاں اور سی کونسی ہے یہ خود نشانی ہے ان پر اس علم کا قرآن کا نازل ہونا سب سے بڑی نشانی ہے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے یہ کتاب بجائے خود اتنا بڑا موجزہ ہے کہ تمہاری رسالت پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین کرنے کے لیے یہ کافی ہے اس کے بعد کسی موجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے در حقیقت اس قرآن میں رحمت ہے اور نصیت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں کل کفا باللہ بینی وبینکم شہید یعلم ماں فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولائکہم الخاسرون اے نبی ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ گواہ ہے وہ آسمانو اور نمین میں سب کچھ جانتا ہے جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں وَيَسْتَاجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا جَلٌ مُسَمَّنْ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَيَاتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشُورُونَ يَسْتَاجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْقَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْكِهِمْ وَمِنْ تَخْتِ عَرْجُلِهِمْ وَيَكُولُ زُوكُمَا كُنتُمْ تَامَلُونَ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ عَمَنُوا إِنَّ عَرْضِهِ وَاسِئَةٌ فَإِيَّا يَافَعْبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِكَةُ الْمَوْتُ سُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَوُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَخْتِ عَلْنَهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا نِيمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ سَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَئِيًّا مِنْ دَابَّةٍ لَا تَخْمِلُوا رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُكُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْأَلِيمُ وَلَا إِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَكَ السَّمَعُوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَقَّرَ الشَّمْسَ وَالْكَمَرَ لَيَكُولُنَّ اللَّهُ فَعَنْ لَا يُفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ وَيَكْدِرُ لَهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَا إِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَائِ مَانْ فَعَقْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَكُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يَاكِلُونَ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں یہ بات وہ بڑی کرتے تھے پتہ نہیں کیوں کرتے تھے کوئے جلدی عذاب لاؤ اگر ایک وقت مقرد نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آئے گا اچانک اس حال میں انہیں خبر بھی نہ ہوگی یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں آلانکہ جہنم نے ان کو گھیرا ہوا ہے انہیں پتہ چلے گا اس روز جب عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی اور کہے گا کہ اب چکھو مدہ ان کرتوں کا جو تم کرتے تھے اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو میری ذمین وسیع ہے پس تم میری ہی بندگی بجا لو ہر متنفس کو باللہ ہر مرنا ہے پھر تم سب اماری ہی طرف پڑھ کر لائے جاؤ گا یہ اس آیت میں اشارہ ہے ہجرت حبشہ کا کہ بھئی یہاں اگر یہ لوگ ان لوگوں نے تمہارا جینا جو ہے وہ دوبر کر دیا ہے تو حبش کی طرف جو ہے وہ اجرت کر جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی اور پھر اللہ نے کہا کہ بھئی یہ بہرحال یہ دنیا کی زندگی آردی ہے ہر کسی نے مرنا ہے اور سب نے میری طرف پڑھ کرانا ہے اس میں بہرحال یہ جو آیت ہے جس میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے اس میں ایک بات جو ہے وہ ہمارے سمجھنے کی ہے کہ اصل چیز ایمان ہے اور ایمان کی بنیاد پر اللہ کی بندگی کی توفیق ہے اس مطلب ایمان اور بندگی کے لیے کوئی چیز قربان نہیں کی جا سکتی ہر چیز کو اس پر قربان کیا جا سکتا ہے مطلب حتیٰ کہ جان کو بھی کیا جا سکتا ہے اپنے وطن کو کاروبار کو بھی کیا جا سکتا ہے اپنے خاندان کو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو بندگی ہے اللہ کی اور اللہ پر ایمان ہے اس کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں اگر تمہارے لیے بندگی ممکن نہیں ہے تو یہاں سے چلے جاؤ اللہ کی زمین وسیع ہے اور اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ حالات کھول دے گا آگے اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلندوں بالا عملتوں میں رکھیں گے فائنل عجر تو ان کے لیے وہی ہے جن کے نیچے نہریں بیٹھی ہوں گی وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے بہترین عجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے مطلب یہ کہ اللہ نے اشارہ کیا کہ تمہیں عجرت کر جاؤگے تو اللہ پھر بھی رزق دے گا اللہ ان کو رزق دیتا ہے جانوروں کو اور تمہارا رازق بھی وہی ہے کوئی بات نہیں جہاں سے چلے جاؤ اگر تمہیں ان لوگوں سے پوچھو لوگوں کے دمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے تو پھر دھوکہ کہاں سے کھا رہے ہو اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے یہ آیت بھی قرآن مجید میں کوئی بارہ آئی ہے کہ اللہ تعالی جس کا چاہتا ہے ذکر اس کو زیادہ دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نپاتولہ دیتا ہے اس کا اس آیت کے زیادہ آنے کا بھی مطلب یہ ہے کہ تم نے خامحاض رزق کی بوتات کو رزق کی تنگی کو بہت بڑی چیز سمجھ رکھا ہے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے ہم بڑے بڑے کونہکاروں کو بھی رزق زیادہ دے دیتے ہیں بڑے بڑے نیکوکاروں کو بھی تھوڑا دے دیتے ہیں بڑے بڑے نیکوں کو بھی زیادہ دے دیتے ہیں اور بڑوں کو بھی تنگ دست کر دیتے ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ لوگوں کا کتنا غلط خیال ہے کہ جو بندے ایمان اور نیکی پر نہیں چلتے وہ بڑے جی وہ بڑی عجاشی کرتے ہیں اور ان کے پاس بڑا کھوچ ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ جو ہم معاشرے میں مفلسی دیکھتے ہیں تو یہ ساری مفلسی یہ ان کی نیکی کی وجہ سے ہیں یا یہ جو سیول استعال میں پڑے ہوئے ہیں یہ نیک ہونے کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں یا جو ڈسٹرک جیل میں بند ہیں وہ نیک ہونے کی وجہ سے بند ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا کسی کے پاس تھوڑا ہونا یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ بندہ ہر چیز کو قربان کر کے اپنے ایمان اور عبادت کو بچائے اور اس ایمان اور عبادت کے ساتھ وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں بہت صحابہ کے پاس بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی اور بہت صحابہ جو تھے وہ سلمان فارسی کی طرح کے یا مطلب ابو ذر گفاری کی طرح کے یا بیلار رضی اللہ تعالیٰ نو کی طرح کے ان کے پاس مطلب تھوڑا تھا تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تو زندگی اضمیش ہے چند دن کی کل نفس انضائقہ تو موت پھر تم نے مر جانا ہے اور میرے پاس آ جانا ہے اہلِ دنیا کے لیے یہ کھیل اور دل کا بہلاوہ بنا ہوا ہے دنیا اصل زندگی کا گھر تو آخرت ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چند دن کی کھیل ہے ایک چھے مہنے کی فصل کی طرح ہے جب یہ لوگ کشتی پر سوال ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں یہ دنیا میں بھی یہ کشتی نہیں ضروری کہ بندہ کشتی میں سمندر میں دریاء میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ جب اچکولے لگانے لگے تو پھر ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے یہ دنیا میں بھی جب کسی مسئیبت میں پھنستے ہیں تو پھر اس کو یاد کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالی انہیں موقع دے دیتا ہے ان کے علاق سیکھ کر دیتا ہے پھر نشکریہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ رکھا ہے اور کفرانے نعمت کر رہے لگتے ہیں اہلِ مکہ کو اللہ تعالی یہ نعمت بھی بار بات یاد دلاتا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنا دیا ہے یعنی اس شہر کو بہت پر امن بنا دیا ہے ہر طرف ڈاکے ہیں قتل و غارتگری ہے لیکن یہ مکہ شہر کو ہم نے امن کی جگہ بنا دیا ہے اور اس امن کی جگہ کی وجہ سے ان لوگوں کو بڑی عصیت آصل ہے اہلِ کروشکت کیا اس مکہ کو حرم کی جگہ یعنی اللہ نے اپنے گھر کی جگہ اللہ نے یہ گھر بنایا ہے اور پھر اس شہر کو پر امن بنایا ہے تو کیا یہ کسی اُبل نے اور کسی لات نے یا منات نے کسی بوت نے تمہیں یہ شہر پر امن بنا کے دیا ہے حالانکہ اس شہر کے ارد گرد جو قبائل رہتے ہیں جو لوگ رہتے ہیں وہاں تو لوگ اچک لیے جاتے ہیں کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ حق کھل کر سامنے آ چکا ہے ایسے کافروں کا ٹھکانہ تو پھر جہنمی ہے مطلب اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ان کے پاس ہم نے اپنے نبی کو بھیج دیا ہے اپنی کتاب کو بھیج دیا ہے اور یہ خمہ افترا کر رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں ان کا تو پھر ٹھکانہ جہنمی ہو سکتا ہے یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے ابلاغ کے لیے اور اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیت بڑی رہنما آیت بھی ہے اور بڑی اوصلہ دینے والی آیت بھی ہے اور اس سے ان کے اندر بڑی امید بھی بنتی ہے والذین اجاہدو فینا جو لوگ اماری خاطر کوشش کریں گے مجیدہ کریں گے میند کریں گے سبر سے کام لیں گے ہم پر توقل کریں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے راستے کھول بھی دیں گے دکھا بھی دیں گے بلکل ان کے لیے علاق بنا دیں گے اور بلکل یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی طرف سے حق ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالی جس بندے کو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تعالی اس کے لیے ضرور راستے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالی اس کی بڑی مدد کرتا ہے اب دیکھیں مکہ کے اندر لوگ جو سبر سے کام لے رہے تھے اللہ تعالی نے کس طرح ان کے علاقات کو تبدیل کیا کس طرح ہجرت ہوئی ہے اور کس طرح دس سال کے اندر اندر پورا عرب جو ہے وہ اسلام کے زیر نگی ہو گیا یقیناً اللہ نیک و کاروحی کے ساتھ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْسِنِينَ جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالی انہی کے ساتھ وَآخِرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَاكِنَا عَذَابَ النَّارِ یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو بحسن و خوبی بخیر و عفیت مکمل فرما اور اس میں بڑی برکت دے اس کو ہماری طرف سے قبول فرما اور اس کے ذریعے ہمارے دین کو ہماری زندگیوں کو بدل دے اور ہمیں اپنے سہلے بندوں میں شریک اور شامل کر آمین یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرما اور صحت اور عفیت کے ساتھ یا اللہ رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرما رمضان کو ہمارے لیے سلامتی اور رحمت بنا یار خمر راہمین جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما چودریہ شرف باجوہ صاحب کی مغفرت فرما ان پر رحم فرما ان کے پیچھے ان کے لواحقین کو سبر اور عجر عطا فرما اور نیک عملی کی توفیق دے اللہم مغفر لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من اخییتہو مننا فاخیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الیمان آمین اللہم سلیم سلیم على نبینا مخمد وعالی وصغبی اجمعین برعقمت قیام